اسرائیلی کہتے ہیں کہ پاکستان فلسطینی مجاہد بن کر فلسطین کی مدد کرتا ہے انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان کشمیری مجاہد بن کر کشمیر کی مدد کرتا ہے امریکہ کہتا ہے ہم پاکستان کی وجہ سے اغوانستان میں ہارے روس کہتا ہے کہ ہم میں پاکستان نے توڑا آرمینیا کہتا ہے آزربجان کو پاکستان نے فتح دلوائی ہے پاکستان پاکستان ہے دنیا کہتی ہے آج تک جو ایران اور سعودی عرب کے دنویان جنگ نہیں ہو سکی اس کی وجہ صریف اور صریف پاکستان ہے ساری دنیا کہتی ہے کہ ٹرکی، ایران اور سعودیہ اگر آج تک آپ اس میں کچھ سلام دعا کرتے ہیں تو اس کی وجہ صرف پاکستان ہے دنیا کا ہر زی شعور کہتا ہے کہ پاکستان اور پاکستانی فوج عالم اسلام میں کلیدی کردار رکھتے ہیں لیکن بس ایک بغزی ٹولا ہے جو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے شاید ان کے دلوں میں مہر لگ گئی ہے جو یہ ہر وقت ریاست پاکستان اور پاک فوج پر بگ 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 کرتے رہتے ہیں اور گن تلاش کر کے اس پر بھنمناتے رہتے ہیں ارے کم ظرفوں یقین کر لو دنیا پاکستان پاکستان فوج اور آئی ایس آئی کو مانتی ہے تم چند گنے چنے ہو اس سے پاکستان پاک فوج اور آئی ایس آئی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ارے تم کیا سمجھو گے یہ پاکستان اللہ تعالی کی طرف سے ہم لوگ کے لیے ایک توفہ ہے بلکل ٹھیک کا رمضان المبارک میں یہ ہمیں دیا گیا ستائیسویں شب کو دیا گیا اس کی اللہ تعالی حفاظت کرے گا دنیا آج تک حیران ہے کہ یہ ملک بچ کیسے گیا یہ تو نائنٹی فورٹی سیون سے ہی دنیا جو ہے ڈیٹس دے رہی ہے اب یہ ایک سال بچے گا یہ ملک اب یہ دو سال بچے گا وانستان میں امریکنز آئے پھر لوگوں نے ڈیٹس دینا شروع کر دی جس ملک کا اللہ تعالی نے ذمہ داری اپنے ہاتھ میں لیوئے تم جیسے اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں دنیا آج بھی یہ کہتی ہے کہ جس حالات سے یہ ملک گزرا ہے یہ سروائف کیسے کر گیا یہ پاکستانی ہے جو سروائف کر گیا کوئی اور دوسرا ملک ہوتا یہ سروائف ہی نہیں کر پاتا تو سلوٹ ٹو پاکستان آرمی اب ہمارے پاس ایک الحمدللہ ایک اچھا لیڈر آ گیا ہے ملک ایک اپنی ڈھگر پر نکل چکا ہے ہم سب ملکے اندر کے اور بھار کے دشمنوں کو دونوں سمال لیں گے بھار کے جو دشمنیں ان سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمیں مسئلہ ہے ہمیں پرابلم ہے ہمیں جو خطرہ ہے وہ اندر کے دشمنوں سے ہیں سارے ملکے ہم کو پاگل بنا رہے ہیں یہ جو اندر کے دشمنیں نہیں یہی سب سے بڑے نقصان پہنچاتے ہیں سو اسٹے فرم اسٹے یونیٹیڈ آنے والا وقت ہمارا ہے انشاءاللہ